اسلام علیکم جناب ایک انڈے کے چھلکیں بھرپور ہوتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کسی قسم کے بھی جوس کے اندر لکھ دیتے ہیں اینڈے کے خوال سے کلشیم وافر مقدار میں حاصل کرتا ہے جوس جو ہوتا ہے وہ زیادہ لذیز اور مزیدار ہو جاتا ہے اور کلشیم بھی اس کے اندر بہت زیادہ آتا ہے لیکن اس انڈے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اس انڈے کو ہم نے نکال کے دوبارہ فریج میں رکھیں اوملیٹ بنائیں وائل کر کھائیں جس طرح مرضی کھائیں یہ استعمال کے قابل رہتا ہے اسے کسی برتن میں رکھتے ہیں اسے ہم نے کسی برتن میں رکھا جوس کا گلاس ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ ایک پرتن لیا اس کے اندر ہم نے انڈا رکھا اس کے اندر یہ جوس نے ڈپ کر دیا اب یہ تھوڑی دیر کیلئے ہم اس کے اندر اس کو پڑا رہنے دیں گے جوس کسی قسم کا بھی آپ سیپ کا جوس لے سکتے ہیں گاجر کا جوس لے سکتے ہیں اورنج مسامی کسی بھی پھل کا آپ جوس لے سکتے ہیں اس کو آپ نے انڈے کے اندر ڈپ کر کے رکھ دینا ہے انڈہ آپ نے لیا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھو لیا اور اس کے بعد آپ نے جوس کے اندر اس کو ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا انڈے کے چھلکے کے اندر جتنا بھی جناب کیلشم ہے جوس اس کو اچھے طریقے سے اپنے اندر جذب کر لے گا اور یہ جو جوس ہوگا اس کے اندر دبل کیلشم ہو جائے گا پینے بھی مزدار اور فائدہ تو دھگنا ہو جانا ہے اس کا دبل کیلشم آپ کو ملے گا اور کس طریقے سے ملے کا یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر جناب آپ نے اسے تھوڑی دیر رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے انڈے کو نکال کے دھوکے آپ نے فریش میں رکھ لینا ہے اور جس طریقے سے آپ اسے استعمال کرنا چاہیے بلکل ٹیکنڈ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سوچنا آپ ڈبل کیلشم فری میں حاصل کریں اس طریقے کے ساتھ اگر آپ نے اسے لائک ویڈیو اگر آپ نے اسے لائک ویڈیو تب تک اللہ حافظ